اسلام علیکم نمسکار گوڑ موننگ دوستو دوستو آپ کو بتا دے کی کوئیت سے کچھ اپ ڈیٹس ہے لیٹسٹ بریکنگ نیوز ہیں تو دوستو آج کا اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کی جو گھرے لو کامگار ہے اس کو لے کر کے تاجہ اپ ڈیٹ ہے ان کے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کی چوتیس کنٹری پرتیوند کو لے کر کے بھی ایک نئے اپ ڈیٹ ہے تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو میں اور دیکھتے رہیے دوستو آپ کو بتا دے کی جیسے کہ معلوم ہے کہ جو یہاں پہ گھرے لو کامگار ہے اس کو لے کر کے پورا تیاری ہو گیا ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ اس کو لے کر کے اب جو ہے ایک ڈیٹ بتا دے گا کہ اس ڈیٹ سے پنجھے قرید کر سکتا ہے یعنی کہ کوئیت کے اندر انٹری ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے دوستو کہ بتایا گیا ہے جتنے لوگ کوئیت کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں آنے کی اکچھا رکھتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے سے پہلے انہیں اپنا پنجھے قرید کرنا ہوگا ابھی کوئیت گورمنٹ ایک آن لینڈ ریجسٹریشن اوپن کرے گا جس کے تحت جتنے لوگوں کا آنے کا رہے گا انہیں آنے سے پہلے اس پہ جا کر کے ریجسٹریشن کرنا ہوگا آپ کو بتا دے دوستو جو سماجگ معاملوں کے منتری اور آرثگ معاملوں کے راجی منتری مریم الدوارہ بنائی گئی سرکاری سمیتی بیٹھک کے دوران جو یہاں کا ائرپورٹ آتھورٹی ہے ان کے ساتھ میٹنگ کے دوران بتایا ہے کہ یہ جلد ہی ڈیٹ فکس کر دیا جائے گا کہ کس ڈیٹ سے سبھی گھرے لوگ کامگاروں کی واپسی ہوگی ان کے ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ بتایا ہے کہ جتنے بھی چوتیس کنٹری پرتیبن کے وجہ سے اور بھی دوسرے سرمک یعنی کہ اور بھی دوسرے لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی راستہ جلد سے جلد کلیر ہو جائے گا اور انہیں بھی کوئیت کے اندر آنے کا موقع ملے گا وہیں پہ آپ کو بتا دے جو یہاں کا سواست منتری ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئیت میں گھرے لوگ کامگاروں کو سیدھے لوٹنے کی عنومتی دینے سے جو یہاں کا کوئیتی پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور بتایا گیا ہے کہ واپسی کا ایوجن بہنچوں میں کیا جائے گا جبکہ انہیں سرمکوں کی واپسی کی تیاری چل رہی ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو آپ کو بتا دے اگر آپ بھی کوئیت کے اندر رہتے ہیں فیملی کے ساتھ یا فی سنگل تو آپ کے لئے یہ خبر جاننا بہت ہی جروری ہے نہیں تو دوستو آپ بھی جرمانہ کے سکار ہو سکتے ہیں جو یہاں کا پریاؤرن نرکشک ٹیم ہیں انہوں نے وارننگ دیا ہے کہ جو لوگ یہاں کا سمندر ٹٹ کے کنارے جاتے ہیں اور وہاں پہ موج مستی کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچرے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں خاص طور سے بتا گیا جو پریاؤرن کو گندہ کرتے ہیں ان کے لئے سخت قانون کے حساب سے ایسا کرتے ہوئے جس کو پایا گیا اس کے اوپر فائن مار سکتا ہے ساتھ میں بتا گیا کہ پانی کی بوتلیں اور جوس کی بوتلیں سمندر میں پھیکنا یہ بھی قانونی اپراد ہے دوستو اگر آپ بھی کہیں سمندر کے کنارے گھومنے جاتے ہیں یا پھر سمندر کے کنارے کام ہے تو دوستو وارننگ ہے آپ کے لئے کہ اس سے ساوہ دھان رہے نہیں تو دوستو آپ کو بھی فائن بھرنا پھر سکتا ہے اور وہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے بتایا گیا کہ پڑیاورن قانون کے انسار سمندر ٹاٹو لنگن کرتا دو لنگن کرتاؤں کو ابھی تک ایسے کرتا ہوا گرفتار کیا جا چکا ہے جس کے اندر پچاس دینار کے جرمانہ کے ساتھ پان سو دینار تک ان کو فائن بھرنا پر سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیت کے اندر ہکا جو پیتے ہیں سگار ان کو بھی بند کر رکھا ہے بینڈ کر رکھا ہے جس سے کی اس کا دھوان سے یہاں کا پڑیاورن گندہ نہ ہو سکے اس کے بعد دوستو جو کوئیت سے اگلی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ اسکول واپسی کو لے کر کے ہے جی ہاں دوستو جو لوگ یہاں پہ بڑھتے ہیں ان کے لئے یہ خوز کبری ہے کہ جو یہاں کا سکھچا منترالے ہے انہوں نے جو یہاں کا ہیلتی منسٹر ہے ان کے ساتھ بیٹھک کے دوران بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسکول کو دوبارہ واپسی کیا جائے یعنی کی اسکول کو کھولا جائے اس کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے ایک پیپر سمیشٹار پہلے ہوا تھا جس کے دوران مانگے کی گئی تھی لیکن ہوا تھا منع کر دیا گیا تھا اس کے بعد ابھی اسکول کے اندر دوسرے سمیشٹار یعنی کی دوسرا جو یہاں کا سکھچا منترالے ہیں انہوں نے سواست منتری سے آگرے کیا ہے کہ اسکول کو واپسی یعنی کی سواست سرکشا کے بیچ کیا جائے سبی طرح کا ڈسٹینس اور کوئی نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور خاص طور سے بتائے گا ہے کہ جب تک سواست منترالے کی اور سے ہری جنڈی نہیں مل جاتی ہے تب تک اس پول کو واپسی کے لئے منجوری نہیں دے سکتا اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر آپ کو بتا دے کی جو یہاں کا سیکھ ہے نواب ال احمد نے اس کوئیڈ نائنٹین کے تحت ہسپٹلوں میں کام کرنے والے جتنا بھی سٹاف ہے ڈاکٹر ہیں ان لوگوں کی جم کر کے تاریف کی بتا جاتا ہے کہ سیکھ نواب ال احمد نے ڈاکٹرز اور چکتسہوں کرمچاریوں کی پرسنسہ کرتے ہوئے کہا کہ اُبھرتیوی کورونا وائرس مہماری کو سمبودت کرنے کے لئے سب سے آگے کھڑے ہو کر اپنے دیش کی رکچہ میں بینا کسی ججک کے سامل ہوئے جس کا کارن ہوئے ہی باہدور سابطے جس کا کارن ہوئے ہی باہدور سابط ہوتے ہیں اس سے ڈاکٹرز اور چکتسہ کرمچاریوں کے دیش بھکتی کا بھی پتا چلتا ہے سنکرمن کا خطرہ ہوئے ایک اچھی دیش بھکتی بھاونا سے لینس ہے مہمہیم آمیر نے کل سوموار کی صبح سواست منترالے کا دورہ کیا جہاں ان کا سواست منتری ڈاکٹر تلسی السبا سواست منتری انڈر سیکٹری ڈاکٹر مصطفی ریڈا اور منترالے میں ورشت آدھیکاریوں نے سواگت کیا وہیں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ائرپورٹ آتھارٹک کے طرف سے بتا گیا ہے کہ جو سترہ نومبر سے چوبیس گھنٹے کی اڑھانے شروع کر دیا گیا ہے جو سام کی اڑھانوں پہ پرتیبن لگا تھا ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر آپ کو بتا دے کہ کوئیت کے اندر جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو لے کر کے ہے یہاں کا جو دوستو ٹریفک بھی بھاگ ہے انہوں نے ایک مہم چلا رکھا ہے ان کے خلاف خاص طور سے جو لوگ نابالک ہیں جن کو لیسنس نہیں ہیں وہ بینہ لیسنس کا گاڑی چلاتے ہیں اور کئی طرح کا قانون لنگھن کرتے ہیں وہیں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ بتا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر بینہ لیسنس کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ارتالیس نابالک پکڑے گئے ہیں اور انہیں جوینل پروسکیوشن میں پیس کیا گیا ہے اب اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ 87 ان لوگوں کو ٹریفک کا انلنگھن کے اخلاف سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے یہ قدم جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اٹھائے گیا ہے پورے کوئیت میں ایک مہم چلا گیا ہے ان کے اخلاف جو کی بینہ لیسنس اور ناوالک ہوتے ہوئے گاری چلاتے ہیں اور ایکسیڈن ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے اور ساتھ میں بتا گیا کہ جو لوگ ٹریفک کانونوں یا ویسے شروع سے تیج چلانے والے موٹر چالکوں کو روکنے کے لئے شروع کیے گئے ہیں اس ابھیان کے تحت بتا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر ابھی تک 29,047 مخالفہ جاری کیا گیا ہے جو کی جس میں عدیتر پایا گیا ہے کہ ناوالک اور گاڑی واہن کو تیج چلانے کے خلاف اس کے بعد دوستو جو اگلی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ جو لوگ سعودی کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے یہ کام کی خبر ہے یہ کام کی خبر ہے وہیں پہ دوستو جو سعودی کے اندر دوبارہ انٹری کرنا چاہتے ہیں ایک نیا کانون کے حساب سے بتا گیا ہے کہ یاتریوں اور نوازیوں کی سرکچہ کے لئے بھی ان کا وہاں پہ انٹری سے پہلے ان کا آنکھوں کا جانچ کیا جائے گا یعنی کہ آنکھوں کا سکرین ٹیسٹ ہوگا جس سے کی بھویسی میں کبھی بھی وہ ائرپورٹ سے انپوٹ کرے گا تو اس کا ریکوڈ رکھا جائے گا ائرپورٹ کے اندر سعودی عرب نے کہا کہ جلد ہی وہ سعودی عرب کے راجی میں بندرگاہوں بھومی اور ہوای اٹھو میں اپنی سبھی پرویسستان پر ایسا بائیومیٹرک سسٹم شروع کریں گے تاکہ یہ سنسچیت کیا جا سکے کہ کنگڈم میں سبھی پرویس بندوں کی اچھی طرح سے جانچ ہو اور یہی نہیں اسے یاتریوں اور نوازیوں کی سرکچہ کے لئے بھی شروعات کی جائے گی آنکھوں کے دونوں وکرن یا پیٹرن کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے جو وہاں کا بائیومیٹرک پہچان ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ گنیت کے تقنیقوں کے ساتھ پڑیو کیا جاتا ہے اور اس سے کسی ویکتی کے آنکھوں کے دونوں وکرن کو پیٹرن کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے وہ بھوش میں کبھی بھی اگر سعودی کے اندر کسی طرح کا جرم کے ساتھ انٹری کرے گا تو ان کا آنکھوں سے ہی جو ان کا آنکھوں کا ریٹینا ہے اس سے ہی ریکوٹ ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ کب آیا تھا سعودی کے اندر اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی جرم یا کوئی بھی مخالفہ تو نہیں ہے